عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ خمال روحی اسلام علیکم بیوز میں سید کاشف پلیر آپ سب کو خوش آمدت کہتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو کو ٹاپک جو ہے وہ رزق روزی کی کشادگی کے وظیفے کے حوالے سے ہے کشادگی رزق کے لیے کشائش رزق کے لیے رزق کی بندش کے خاتمے کے لیے آمدن میں اضافے کے لیے کاروبار اگر کوئی بند ہے کاروباری بندش لگی ہے تو اس کے خاتمے کے لیے روزگار میں اضافے کے لیے مال و دولت میں اضافے کے لیے اور خوشحالی کے لیے جو ہے یہ خاص وظیفہ ہے اور سورہ کوسر کا وظیفہ ہے سورہ کوسر جو قرآن باگ کی چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے جو فضائل ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں اس کو پڑھنے کی جو برکات ہیں وہ بہت ہی وسیع ہیں اور خاص طور پر رزق روزی کے حوالے سے یہ سورہ کوسر جو ہے بہت ہی موسر ہے اگر آپ اس کو ریگولر پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے جو ہے آپ کے اوپر اللہ کے فضل کرم سے جتنی مرضی کو بندش لگی ہے اللہ کے فضل کرم سے جو ہے وہ رزق روزی کی جو ہے وہ برسات ہوگی حالات آپ کے ایسے زبدست ہو جائیں گے کہ جتنی بھی بندش لگی ہوگی وہ ساری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور آپ کے معاملات اور حالات جو ہے وہ بہترین ہو جائیں گے یہ خاص حمل جو ہے وہ لوگ جو کسی وجہ سے نحصت کا شکار ہے گردش کا شکار ہے کسی بھی وجہ سے آپ کی آمدن جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے روزگار میں تو ہے وہ تنگی آ گئی ہے تو تنگی روزگار کو ختم کرنے کے لیے کشاتگی رسک کے لیے امیر ہونے کے لیے فینائشلی اپنی اپگریڈیشن کے لیے جو ہے یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے آج کل کا دور ایسا ہے مہنگائی کا دور ہے اور ایک ہاں جتنی بھی آپ کمالے پیسے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ اس کے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ روزگار میں کوئی نئے نئے جو ہے وہ اضافے ہوں جس سے آپ کی آمدن بڑھے تو ان سب چیزوں کے لیے احساسگار حالات ہونا ضروری ہے آپ کی قسمت جو ہے وہ اثرات آپ کو سپورٹ کریں آپ کی زنگی کے معاملات آپ کو سپورٹ ہو آپ کو برکت حاصل ہو کزرتی طور پر تو پھر آپ آگے بڑھ کے جو ہے وہ اپنی آمدن کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوئی اسباہ پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے لیے تو یہ خاص وظیفہ ہے جس کی برکت سے جو ہے یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ کے فضل کرم سے ایسے اسباہ اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے اللہ کے فضل کرم سے کہ آپ کی جو ہے آمدن بے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کشادگی رسک شروع ہو جائے گا آمدن بڑھنا شروع ہو گی مال و دولت کے جو ہے وہ جو ہے آپ کے جو کمی آئی ہوئی تھی وہ دور ہو جائے گی جس کام کے لیے بھی جائیں گے اس میں آپ کو برکت حاصل ہوگی آپ کو عام روپے پیسی کے جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی زمین جاہداد کے لیے اگر آپ کوششنا ہے تو اس زمین جاہداد کے حصول میں بھی کامیابی ملے گی جس کاروبار میں آپ کو نکامی در نکامی ہو رہی ہے تو اللہ کے فضل کرم سے کامیابی کے حاصل خوشحالی بھی آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی برکت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی تو کشادگی عرص کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بیان کرتا جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کہہ کرنا ہے کہ یہ تین لائنوں کا وظیفہ ہے مختصر سا وظیفہ ہے اور آپ نے اس کو تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے آپ اپنا صبح کے وقت نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں جب آپ اپنے آفیس میں جاتے ہیں یا آپ اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں اپنی ورگ پلیس پہ جاتے ہیں جو خواتین گھر پہ ہیں وہ گھر پہ اپنا یہ ورگ کر سکتے ہیں معاشی طور پہ جو تنگیاں جتنی بھی ہیں معاشی پریشانیاں ہیں وہ زاری بات ہے کہ معاشی پریشانی جو ہے وہ باقی پریشانیوں کو بھی جنم دیتی ہے جو ایک چاہے وہ گھریلو پریشانی ہیں وہ بھی معاشی پریشانیوں سے پیدا ہوتی ہیں اسی طرح سے اس کے ذہنی پریشانیاں بہت ساری ایسی ہیں جو معاشی پریشانی سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح انسان کے صحت کے بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں جو جسمانی طور پر جو کمزوری ہیں جو نیگیٹیونیس ہیں اس ساری کے ساری جو ہے وہ آپ کی اس معاشی تنگی کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے اگر معاشی تنگی ختم ہو جائے تو اللہ کے فضل کم سے آپ کے حالات میں جو ہے وہ بہترین آنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایون دن کے انسان کی جو روحانی طاقت ہے اس کا تلق بھی معاشی اس کی طاقت کے ساتھ ہے اگر آپ معاشی طور پر ذہنی طور پر جو ہے پریشان ہوں گے تو آپ عبادت پر یا اپنی روحانیت پر بھی اس طریقے سے توجہ نہیں دے سکیں گے جس طریقے سے آپ کو دینی چاہیے تو آپ کے چاہے کوئی بھی حالات ہوں وہ معاشی مسائل کے ساتھ انسان کے جو حالات ہیں وہ ٹیچ ہیں تو اس نقطہ نظر کو رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے سارے مسائل مشکلات حل کرے اور یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو وظیفہ کیا آئی جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ جس وظیفہ میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایک بہت بڑا عزم ہے آپ یعنی سمجھ لیجئے کہ اگر صرف اکیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ریگولر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی اتنی بابرکت وظیفہ ہے کہ اس کے بعد پر کسی والا وظیفہ کی ضرورت ہی نہیں رہتی آپ نے اس کو لیکن ہر وظیفہ میں آپ نے اسی یہ لائن سطر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کسر کی جو پہلی آیت ہے اِنَّا تَعِنَا قَلْكَسْر یہ خیرِ کسیر کی آیت ہے اور آپ اس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسری جو لائنہ اس کے اندر پڑھنا ہے یا رزاکو یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہے اے رزق دینے والے اے روزی دینے والے اے کشادگیہ رزق کرنے والے اے رزق روزی دینے والے یا رزاکو یا رزاکو تین بار یا رزاکو پڑھنا ہے اب میں آپ کو دوبارہ ایک ریپیٹ کرتا ہوں یہ وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس کو ضروری نہیں کہ آپ صبح کے وقت پڑھے دوپہر کو پڑھ سکتے ہیں کسی نماز کے بعد پڑھ لیں گے تو اس کی برکت جو ہے وہ زیادہ پڑھ جاتی ہے آپ جتنی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اگر آپ کو جس وقت آپ کوئی باز کا تیسے ہو تو کوفیس میں مصروفیت کی ویسے نہیں پڑھ سکتے تو بریک ٹائم ہے آپ کے پاس وہاں پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی جو خواتین ہے جب آپ کو کام سے وقت سے فرصت ملتی ہے تو تب آپ جب بسانی سے پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ سفر میں پڑھنا ذرا سان سمجھتے ہیں جہاں گے بھی آپ کو پس وقت ملے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ وظیفہ کہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آپ نے یہ تین لینے جو ہیں وظیفے کی پڑھنی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پر اللہ کے فضل و قرم سے دولت کی بارش رزق کی بارش شروع ہو جائے گی جتنی بندشیں بھی ہیں چاہے وہ ستاروں کی بندشیں ہیں کوئی سہر جادو ہے کوئی نظرے باز ہے چاہے کسی بھی وجہ سے آپ کی اوپر جو ہے کوئی بندش لگی ہوئی ہے کاروبار کی بندش ہے روزگار کی بندش ہے معاملات اور مسائل جو پیدا ہوئے ہیں وہ سارے اللہ کے فضل سے پہاڑ جتنے بھی ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو پر مال و دولت کے خزانے جو ہیں آپ کے کھلنا شروع ہو جائیں گے آپ کا ہر کام میں سانی شروع ہو جائے گی سازگار حلات ہو جائیں گے تو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے روز مرہ کسی بھی وقت تین سو تیرہ بار بڑھ کرنا ہے تین سو تیرہ بار کی ایک اپنی فتوحاتی طاقت ہے اس کے عداد جو ہیں وہ سات بنتے ہیں وہ تین سو تیرہ جو ہے ایک فتح کا عدد ہے تو آپ اس کو جو ہے یہ تین سو تیرہ جس طرح سے سات سو چھاسی ایک برکتی عدد ہے جس میں وہ بسم اللہ کے ساتھ تلق رکھتا ہے ایک سو گیارہ کا عدد جو ہے وظیفے کے لیے بہت محصر ہے ایک ہزار بار تو پڑھیں آپ کسی چیز کو تو وہ بھی ایک بہت خاص تیرہ رکھتا ہے تو اس میں تین سو تیرہ بار آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم اِنَّا تَعِنَا قَلْكَوْسَرْ یَا رَزَاكُوْ یَا رَزَاكُوْ اور یَا رَزَاكُوْ تو آپ نے اس ورد کو وظیفے کو پڑھنا ہے ریگولر اور اولا خص جو ہے وہ سات سات دفعہ دروشیفی جو ہے وہ آپ اس کو دروشیفی کا ورد کریں اور اگر آپ کے پاس پانی کی بوتل موجود ہے تو اس کو پانی پر دم کر لیں اور اس کو پی لیں اور دعا فرمائیں آپ ریگولر یہ کرنا شروع کریں گے آپ چند دن میں دیکھیں گے کہ اللہ خفضل و کرم سے جو ہے وہ آپ کو خیر کسیر اور ترقی اور خوشحالی ملنا شروع ہو جائے گی رزق روزی جو ہے وہ آپ کے اوپر کھل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرح جو نعمتیں برکتیں آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی بسم اللہ الرحیم یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو کا پھر جو ہے وہ روزی رس کے لیے بہت ہی موثر وظیفہ ہے اگر آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی ذاتی ذائچہ سہارہ بنوانا چاہتے ہیں ایک سوال کا جواب آپ کو ہم فری دیتے ہیں آپ ہمارے ورسن ممبر پہ رابطہ کر کے آپ ایک سوال کا جواب فری حاصل کر سکتے ہیں ذائچہ سہارہ سے اس کے لئے اگر آپ کو اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہ مشتری لوہ اطارت لوہ مریخ لوہ شمس لوہ زورہ یا ساس سالوں کی لو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں نیچے سکرین پہ ویڈس اپ نمبر دیئے گئے ہیں آپ ان پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سب سے دیمت اور اس کے ساتھ سچو ہے وہ ہمارے ویڈیوز کو بھی لائک کریں اگر کوئی آپ اپنے اچھے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کریں جو تجاویز ہیں وہ بھی اس سے اگاہ کریں تو دعا گویں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لئے بہتری آسانی کامیابی ترقی خوش آلی عطا فرمائے دعا گو اللہ تعالی بہتری فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ